بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں میں دو دن سے گاؤں میں ہوں واپس آگئی ہوں لاہور سے لیکن آج کے ولاغ میں میں نے کہا لاہور کی یاد جو ہے اس کو تازہ کیا جائے یہ سات محرم کی شام تھی بہت خوبصورت بادل آئے ہوئے تھے کالے سیاں اور بہت اچھا موسم ہو رہا تھا ہوائیں بھی چل رہی تھی تو میں نے کہا چلیں میں اوپر جاتی ہوں چھت پہ کچھ اچھے سے آپ کے لئے کلپس بناتی ہوں لیکن بھلا ہو بھئی وابٹہ والوں کا اتنی تارے بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی تھی ہر جانب کے ہر حسین منظر جو تھا نا وہ بدنما لگ رہا تھا اور بہت الجنوری تھی ان کو دیکھ کے تو تھوڑی دیر میں نے کوشش کی کہ کہیں سے جو ہے وہ خوبصورت سا منظر نکال ہوں آپ کے لئے لیکن ناممکن ہے شہروں میں تو ناممکن ہے وابٹہ کے ہوتے ہوئے تو پھر میں ادھر آگئی کبوترو والی سائٹ پہ میرے بھائیوں نے گھر میں کبوتر رکھے ہوئے شوق ہیں ان کو بہت زیادہ تو میں نے کہا چلو ان سے ہیلو ہائے کر لیں بہت عرصے بعد جو ہے وہ ان سے بھی ملاقات ہو رہی تھی تو اچھا لگ رہا تھا ان کی آوازیں گٹرگو گٹرگو کی بڑے مزے کی لگ رہی تھی لاکڈاؤن میں ان بچاروں کو بھائی نے دوست کے پاس رکھوا دیا تھا کیونکہ ساری فیملی جو ہے وہ گاؤں میں تھی اور یہاں پھس گئی تھی پھر یہ بھائی کے دوست کے پاس تھے تو اب واپس جو ہے وہ گھر آگئے ہیں اور یہ شوق جو ہے وہ بھائی جو چھت پہ پورا کر رہے ہیں تھوڑی دیر رہی ہوں میں چھت پہ لیکن بارش نہیں تھی ہو رہی پھر اس کے بعد میں نیچے آگئی کیونکہ بہت زیادہ دیر تو ظاہر ہے نہیں وہاں پہ رکا جا سکتا تو جیسے ہی میں نیچے آئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد جناب بارش شروع ہو گئی جس چیز کے لئے میں چھت پہ گئی تھی وہ پھر نیچے سیریاں اترنے کے بعد شروع ہو گئی تو تھوڑا سا یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ میں نے پھر بنا لیا اور ننی منی سی بارش کی ہونوں کو ہاتھ پہ محسوس کر لیا اچھا خوبصورت موسم تھا رات گزری تو صبح پھر جو ہے سویرے سویرے شروع ہوئی تھی بارش لاہور میں بہت زیادہ بارش ہوئی صبح تو پھر آٹھ محرم کی صبح بہت زیادہ بارش تھی لاہور میں یہ پانچ بجے کا وقت ہوگا جس وقت میں یہ کلپ جو ہے وہ بنا رہی تھی اور آٹھ نو بجے تک مسلسل جو ہے وہ بارش ہوتی رہی اور اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ سارا گلیوں محلوں میں پانی کڑا ہو گیا نہ کئی ہم لوگ جا سکتے تھے تو آٹھ محرم کا سارا دن جو ہے وہ ہم لوگوں نے گھر پہ ہی گزارا اور شہروں میں اچھی تو ضرور لگتی ہے بارش لیکن یہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ زحمت جو ہے وہ بن جاتا ہے گاؤں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کھلی بڑی بڑی زمینیں ہیں تو ان میں سارا پانی جو ہے وہ جذب ہو جاتا ہے رات کے لئے بھائی جو ہے وہ فش لے کیا ہے وہ بہت بڑا فش لور ہے بس بارش کی بونے پڑیں اس کو مسئلی کھانے کا بہانہ چاہیے تو ورنہ اگست میں کہاں اتنی گرمی میں مسئلی جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے لیکن ہم لوگوں نے جو ہے فش انجوائے کی پھر اس کے بعد جنب نکلنا تھا ہم نے گاؤں کے لئے تیاریاں ہم لوگ آلریڈی کر چکے تھے اپنا سامان شاپنگ وغیرہ جو ہم نے کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پیک کر کے گاڑی میں آلریڈی رکھی جا چکی تھی اور تقریباً یہ آٹھ بجے کا وقت تھا جب ہم لوگ جو ہیں وہ گھر سے نکلے ہیں گاؤں آنے کے لئے تو میری بھابی بہن اور بھائی ہم چار لوگ جو تھے وہ آ رہے تھے گاؤں کے لئے محرم کی چھٹی میں عام طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گاؤں آئیں یہاں پہ اپنے والے دور دادا دادی کی قبروں پہ حاضری دیں اور رشتداروں سے ملنا ملانا بھی ہو جاتا ہے اور ایک گاؤں کا ٹور بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو گپ شپ کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ آ رہے تھے اچھا سفر جو ہے وہ رات کا مجھے بہت پسند ہے رات کا سفر کرنا بڑا پیس فل سا ہوتا ہے موٹر وے پہ چونکہ ہمارا سفری موٹر وے پہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم اکثر جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم رات میں نکلیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ گاؤں تقریبا پہنچے تھے ساڑھے بارہ کے قریب بیش میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے رک گئے تھے ایک جگہ پہ تو ساڑھے بارہ ہم لوگ گھر پہ پہنچے سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب سوئے ہوئے تھے امی بڑی بھاوی لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ خموشی سے آکے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے اگلے دن پھر صبح میں اپنے گھر گئی ہوں اور یہ آج دس محرم کا میرا جو ہے وہ روٹین ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں نیاز بنانے لگی ہوں محرم کی اور ساڑھے تین کلو جو ہیں وہ چاول ہیں تقریبا جو میں بنانے لگی ہوں اور کوئی ایک سے ڈیڑھ کلو پیاز میں نے اس کے لیے کاٹ کے رکھے اور پہلی دفعہ ایسا ہے کہ میں نیاز جو ہے وہ اس پہ بنانے لگی ہوں چولے پہ لکڑیوں والے چولے پہ اس سے پہلے میں تھوڑی کونٹیٹی میں بناتی ہوں کیونکہ وہ عام لپی جی چولے پہ بنتا ہے اس طرح ذرا تھوڑی زیادہ تھی رائس کی کونٹیٹی تو میں نے پھر جو ہے وہ لکڑیوں والا چولا جو ہے وہ استعمال کیا میری مدر ان لاؤ نے میری ہیلپ کی انہوں نے مجھے یہ آرزی سا چولا بنا کے دیا لکڑیوں کی آگ جلا کے دی اور میں نے جو ہے وہ پھر اس طرح رائس بنائے تو یہ لیسن ادرک اور ہری مرش کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوئے میں نے ٹو کجی جو ہے وہ چکن ہے اور ساتھ میں ٹماٹر کٹے ہوئے پڑے ہیں اور بڑا روایتی سا دیہات کا جو سیٹ اپ ہے ایک منجی بان والی چھار پائی جو ہے وہ رکھ کے اس پہ ساری چیزیں رکھ کے میں بنا رہی تھی یہ چاول اور شروع شروع میں تو آگ نہیں تھی جل رہی پھر بعد میں جل گئی ابھی میں بنا رہی تھی تو امی کے گھر سے جو ہے وہ بنے بنایا آگئے ان لوگوں نے جلدی بنا لیے تھے چھنے والے چاول تو امی نے پھر جو ہے وہ میرے لیے بھجوا دیئے پہلے ہی تو میرے امی جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں ان کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے کہ میرے سسر جو ہے یعنی جو میرے مامو ہیں انہوں نے تو بالکل یہی جو امی نے بھجوایا تھے رائس وہی کھائے میرے والے تو انہوں نے چکے بھی نہیں اتنے میں سے بدزائقہ نہیں تھے میرے لیکن امی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتے میرے رائس جو ہے تو ان کو وہ بہت اچھے لگے بلکہ واقعی سب کو بھی بہت اچھے لگے تو وہ ہم نے اسی دوران میں یعنی جب ہمارے اپنے پاک رہتے تو ہم نے اسی دوران میں وہ امی کے بھیجے ہوئے چنے والے چاول جو تھے وہ کھا پی لیے اور یہ جناب میں ٹیمارٹر کے ساتھ اس کی بنائی بنائی کر رہی ہوں میں نے تقریباً جو ہے وہ تین پاؤ آئل لیا تھا اور تین پاؤ ہی ٹیمارٹر ہوں گے اور یہ ثابت مسالے میں لے کے آئی تھی لاہور سے کیونکہ یہاں پہ تلگنگ میں جو باہر مین پی شاپس ہیں ان سے میں نے پتہ کیا علیدہ علیدہ یہ چیزیں بادیان کا پھول اور جائفل جاوتری وغیرہ تو وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ملیں گے مکس مسالہ ملے گا آپ کو تو پھر میں یہ لاہور سے لے کے آئی تھی تو اس میں میں نے ابھی وہ کٹی ہوئی مرچ اور دھنیا ڈالا ہے اور 3.5 کے جی میں نے آپ کو بتایا رائس اور 2 کے جی چکن ہے تین پاؤ جو ہے وہ آئل میں نے یوز کیا ہے اور مسالے وغیرہ تو اپنے حسبے پسند جو ہے وہ ڈالے جا سکتے ہیں ہمارے گھر میں مرچیں کم کھائی جاتی ہیں تو میں پھر ذرا ہاتھ ہولے ہی رکھتی ہوں تو یہ ابھی دم پہ رکھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے کلپس بنایا بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور اوپر سے آگ کی تپش پہلا تجربہ تھا میرا بھی اس طرح سے آگ پہ کچھ بنانے کا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھے بن گئے یہ آپ کے سامنے ہے رائس بہت اچھی اچھی شکل کے جو ہے وہ بنے اچھی ٹیسٹی کھانے میں بھی یعنی کہ اچھے بن گئے اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے تھے تو میری چھوٹی نان جو ہے پڑھ لیا درود وغیرہ الحمدو شریف اور درود ہم اس کو اپنی زبان میں اروا کہتے ہیں اور پھر تھوڑے سے چاولوں پہ کہہ کے پھونک وغیرہ مار کے ان کو مکس کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو بانٹا جاتا ہے تو یہ ابھی میں اڑوس پڑوس میں بانٹنے کے بعد جو ہے وہ ڈبوں میں بھر کے رکھ رہی ہوں میری تینوں نندے جو ہے ان کی کافی بڑی بڑی سسرال ہے تو پھر ہم ایک ہی ڈبے میں جو ہے خود دسٹیبیوشن جو ہے وہ کرنے تو یہ محرم کا جو ہے اس طرح سے دن ہمارا گزرا اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں بخش دے اور ہمیں امام حسین کی سنت جو ہے اس پہ چلنے کی یعنی حق کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ